اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدو ہوا نصلی علی رسولہ کریم وعلالہ واصحابہ اجمعین اما بعد محترم بھائیو بھروف و دوستو ہم نے دو روز پہلے آسام کے مدارس کے اوپر ایک ریپورٹ پیش کی تھی اس کے اندر ہم نے یہ کہا تھا بارہ سو ایک ایسی مدرسے کیوں بند ہو گئے ہم نے اس کے ازباب اس کی وجوہات اور اس کے حل پر ہم نے بات کیے تھے آج میں اس کا جو حل ہے اسی پہ بات کرنے والا ہوں تاکہ ہمارے ملک میں جو دیگر ہمارے مدارس چل رہے ہیں وہ مدرسے کم سے کم باقی رہ سکے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پورے امت کی ذمہ داری ہے ہر ایک کی ذمہ داری ہے آگے جو میں باتیں بتانے والا ہوں اور میں شروع میں ہی آپ لوگوں کو بول دوں یہ میں کسی سے میری دشمنی نہیں ہے بھائی کسی محتمین صاحب سے میری کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے نہ ہی کسی مسجد کے صدر صاحب سے میرا کوئی لڑائی جھگڑا ہے لیکن یہی ساری باتیں حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمت اللہ علی نے انیس سو پچاس اور ساٹھ کے دہائی میں آپ کا سفر ہوا تھا میانمار کا تو رنگون میں عالمی اجتماع تھا لاکھوں لوگ تھے وہ بیان یوٹیوب پہ موجود ہے آپ تلاش کر لینا اس کے اندر آپ نے کہا تھا کیونکہ وہ جو زمانہ تھا برما دنیا کی ایکونومیکلی ایک بہت بڑی طاقت شمار ہوتا تھا اور ہمارے انڈیا کے جو مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے علاوہ ہمارے جو ہندو بھائی ہے گجراتی بھائی وغیرہ بھی جو ہے کیونکہ میں نے یہ چیز راکے جھن جھن والا کے انٹرویو میں سنا تھا کہ ان کے بھی والد اور خاندان کے کچھ لوگ جو ہے وہ لوگ برما میں اس زمانے میں تجارت کیا کرتے تھے اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلیں گا کہ انڈیا میں آج جو بہت سارے بڑے بڑے خاندان ہیں ان کے خاندان کے لوگ بھی اس زمانے میں برما میں تجارت کرتے تھے کیونکہ وہ ایک بہت بڑا تجارت کا مرکز ہوا کرتا تھا تو مسلمان بھی تھے وہاں پہ یعنی جو لوگ انڈیا کے ہیں وہ لوگ وہاں پہ صرف تجارت اور کاروبار کیا کرتے تھے اس زمانے میں وہاں پہ اشتیمہ ہوا اور حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمت اللہ علی نے وہاں کے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ یاد رکھو اس ملک میں تمہارا جو مقصد ہے وہ ہے یہاں کی جو دوسری قومیں ہیں ان تک اسلام کی تبلیغ پہنچانا وہ چھوڑ کر اگر تم تعایش میں پڑے رہے گاڑیوں پر گھمن کرتے رہے کاروبار پر گھمن کرتے رہے ایک دوسرے کے بنگلے کے اونچائی پر گھمن کرتے رہے ایک دوسرے کے شادی کی فضل خرچی پر گھمن کرتے رہے کہ فلانے نے ایک کروڑ خرچ کیا تھا تو ہم دو کروڑ خرچ کریں گے اور فلانے کی بارات میں پانس سو لوگ گئے تھے تو ہمارے ایک ہزار جائیں گے اور انہوں نے اگر کھانے میں چار قسم کا کھلائی تھے تو ہم آٹھ قسم کا کھلائیں گے یہ اگر تمہارے اندر کمپیٹیشن پیدا ہو گیا تو سمجھ جانا تمہارا زوال اس دن سے شروع ہو گیا تم سوچ بھی نہیں سکتے تمہارے املاک تمہارے کاروبار تمہارے بزنیسس تمہاری جائدادے تمہارا مال دولت ایک جھٹکے میں تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے گا اور اس ملک کا میں جو مقصد ہے تمہارا وہ بھول جاؤں گے تو ساس لینا بھی تمہارا مشکل ہوگا یہ بات ہے آج سے ستر اسی سال پہلے کی مجھے سن برابر سے یاد نہیں ہے لیکن میں نے یہ بیان سنا ہوں اب آج آپ دیکھئے اسی میان مار کے اندر مسلمانوں کو ووٹ دینے کا بھی حق حاصل نہیں ہے روہنگیا مسلمانوں کا کیا حال ہو آپ لوگوں نے دیکھے بنگلہ دیش کے اندر چودہ سے پندرہ لاکھ پڑے ہوئے ہیں تھائیلینڈ میں لاکھوں ہیں ملیشیا میں لاکھوں ہیں اس طریقے سے مختلف ملکوں میں اگر آپ دیکھیں گے پھیلے ہوئے ہیں وہ یہاں تک کہ عرب میں بھی ہے مقت المکرمہ میں ان کی بستی ہے کھاڑ کے اوپر ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر ہے پوری دنیا میں پھیل گئے ہوئے ہیں آج اپنے خود کے ملک کا پاسپورٹ تک ان کے پاس نہیں ہے ووٹ نہیں ڈال سکتے ہیں آپ مجھے بتائیے یہ حالات آج کیوں ہوئے کیونکہ آپ کو متنبہ کیا گیا تھا آج سے یہ حالات پیش آنے سے کم سے کم تیس چالیس سال پہلے مگر سب آئیش میں آرام میں تھے سیم ٹو سیم اب یہ جو میری باتیں ہیں یہ بھی آئی سی ہی ہے میں نے آج سے دو تین سال پہلے دو سال پہلے میں نے کہا تھا کہ یاد رکھو جو حال اتر پردیش کے مداریز میں جو جانچ اور انکوائری گورنمنٹ نے شروع کی ہے یہ سب اسٹیٹس میں ہوں گا آج آپ دیکھ رہے ہیں آسام کے اندر بارہ سو اکیسی مدرسے اسکولوں میں تبدیل ہو چکے ہیں گورنمنٹ نے اپنے قبضے میں لے لی اتر پردیش میں ہر مدرسے کی انکوائری چالو ہے ان کو فورن فنڈنگ وغیرہ کہاں سے ہوتی ہے آپ نے دیکھے میں نے پچھلے ایک ویڈیو میں وہ نیوز جوڑا تھا ابھی بھی اگر مل گئی تو میں جوڑ دوں گا دو سو کروڑ روپیے سالانہ جو ہے ان مداریز کو آتے تھے تو دینے والوں کی بھی انکوائری چالو ہے اور لینے والوں کی بھی کہ آ رہا ہے تو کہاں پہ خرچ کر رہے ہیں حالات بہت نازوک ہے بھائی تو میں بھی آپ کو جو ہے نا متنبہ کرنے کے لیے میں پھر بتا دوں میری کسی سے دشمنی نہیں ہے بھائی نہ کسی محتویم صاحب سے ہے نہ کسی مسجد کے صدر صاحب سے لیکن میں نہیں چاہتا آپ کے مسجد پہ بلڈوزر چلے میں نہیں چاہتا آپ کے مدرسے کے اوپر حکومت کنٹرول میں لے لے آپ دیکھ رہے ہیں اوقاف کے کیا حالات چل رہے ہیں کئی اسٹیٹس کے اوقاف ان پہ بھی حکومت کا قبضہ ہو چکا ہے انہوں نے ختم کر دیا اوقاف کو تو اس کے لیے ذرا ہوش کے نا کن لو اور میری باتوں کو دھیان توجہ سے سنو مجھے دشمنی نہیں ہے کسی سے میں صرف اتنا چاہتا ہوں ہمارے مداریز باقی رہیں کیسے باقی رہیں گے جو مداریز ایمانداری سے کام کر رہے ہیں ان لوگوں کو ہوش میں آنا پڑے گا اور پہلا ہوش یہی ہے اپنے اغراض اغراض اور اپنے مفادات اس کو آپ کو پسے پشٹے ڈالنا پڑے گا آپ کے جو اغراض ہے اور آپ کے جو مفادات ہے آپ کے اغراض کیا ہے آپ کو گدی چاہیے آپ کے مفادات یہ ہے کہ آپ کو حکومت کرنا ہے اگر آپ یہ سمجھوں گے یاد رکھو آسام کے جیسا حال ہوں گا وہاں پہ بھی محتمیم صاحب ایسے ہی سمجھتے تھے ان کو بھی یہی لگتا تھا محتمیم کے گدی کے اوپر جو ہے پڑے ہوئے ہیں دونوں پیر پھیلا کے اس طرح کا روئیہ تو میں نے اگر آپ یہود و نسارہ کے آفیسے میں جائیں گے تو ان کے جو سی او ہوتے ہیں منیجر ہوتے ہیں وہ پورے آفیشل کپڑوں کے اندر اپنی کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور آنے والے کا پورے عدب سے پورے احترام سے جو ہے وہ اکرام کرتے ہیں اس سے باتچیت کرتے ہیں ان کی ایک ٹائمنگ فکس ہوتی ہے چاہے وہ رتن ٹاٹا ہو چاہے مکہ شمبانی ہو چاہے آڈانی ہو یہاں تک کہ انفوسیس کے جو چیئرمین ہیں ان کا بیان میں ابھی سن رہا تھا ستیا نارائن مورتی جو ہے وہ بتا رہے تھے کہ میں تو روزانہ اٹھارہ گھنٹے کام کرتا ہوں اور انہوں نے اپنے امپلائیس کو اور باقی لوگوں کو بھی کہا کہ کام کی لیمیٹ بڑھاؤ آپ اندازہ لگائیے یہ لوگوں کے پاس میں مال کی دولت کی پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے مگر اگر آپ ہمارے کسی ادارے میں چلے جائیں گے تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں کہ وہ گدیوں کا نظام تو عجیب و غریب ہے ہمارے یہاں پہ جو گدیاں بچھی ہوئی ہوتی ہے محتمیم کے آفیس میں اور پیچھے بڑے بڑے گاؤں تکیہ لگے ہوئے ہوتے ہیں اور محتمیم جو ہے نا جیسے ایک سور ہوتا ہے نا ڈکر نہیں دیکھے آپ نے اس کے دو چھار ڈجن بچے جو ہے اس کو ایسا نوچتے رہتے ہیں یہ محتمیم ایسا دکر کے جیسا پڑا ہوا ہے اسی ڈھیری اس کی جو ہے ایوریسٹ پہاڑ کے جیسی اس کے پیٹ کے اوپر اور پڑا ہوا ہے وہ وہاں پہ وہ اسی لیٹے لیٹے اس کی بادشیت چل رہی ہے اس کے پیر وہاں پہ لمبے ہے مجھے آپ بتائیے کیا یہ اخلاق ہے ہمارے کیونکہ میں اس کو اسلام سے نہیں جوڑوں گا اسلام کے اخلاق تو بہت عالی ہے جو میں نے عربوں میں دیکھا ہوں وہ بھی میں آگے بتاؤں گا یہ اخلاق ہے تمہارے دکر کے جیسا پڑا ہوا ہے گدی کے اوپر پیر لمبے ہے اس کے اور ویسے ہی جو ہے تائیش میں یہ دھیریان کیوں بڑتی ہے محتمیموں کی یہ بھی میرا ایک سوال ہے مجھے بتائیے نا تو یہ جو تائیش جب آتا ہے یہ سب کیوں آتا ہے کیونکہ ایک آدمی جب اس کے کنٹرول میں ساری چیزیں ہوتی ہیں تو دکر کے جیسا پھل جاتا ہے وہاں مستی میں آتا ہے مس 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 کرتے رہتا ہے اور پھر وہ پیسے کا غلط استعمال کرتا ہے ہر چیز کا غلط استعمال کرتا ہے آپ دیکھئے کیونکہ اس کے کنٹرول میں ہیں ساری چیزیں یہ تائیش کیوں آتا ہے یہ تائیش اسی لئے آتا ہے آپ دیکھیں گے تیس تیس پہتیس پہتیس سال کے جو لاؤنڈے پوٹے چھوکرے ہیں ان کو بھی میراس کے اندر محتمیم کی کرسی مل گئی یا ان کو جو ہے مذہبی کوئی منصب مل گیا یہ شیخے طریقت پیرے طریقت بن گئے دکر کے جیسا مس مس ان کے اندر ستر سال کے بڑھوں سے زیادہ نزاکتے ان کے ہاتھوں میں اڈنڈے آ رہے ہیں ویلچیر پہ بیٹھ گئے بہت سارے لاؤنڈے چھوکرے تو جن کی عمرے تیس پہتیس سال ہے ویسے لاؤنڈے ویلچیر پہ ان کے خدام جو ہے کیونکہ مدر سے کے بچے ہم بھی ہم نے بھی وہ زمانہ دیکھا ہوا ہے ہم کو آداب المعلمین اور متعلمین جو ہے نا ایسے رتب اللیسان ہو کر سکھائی جاتی تھی اس کے اندر کے واقعات پڑھ کے ایک طالب علموں کو یہ لگتا ہے کہ بھائی استاد کی ایسی ہی خدمت کرنا چاہیے بھلے استاد پہنٹیس سال کا ہو لیکن اس کے باوجود اس کو ویلچیر کے اوپر لے کے گھمنا چاہیے مجھے آپ بتائیے نا اس کا اسلام سے تو کروڑوں کلومیٹر کا کوئی فاصلہ نہیں ہے کیونکہ میں اس سے پہلے ویڈیو میں بتا چکا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے غزوات اپنی زندگی کے آخری دس سالوں میں پچپن سال کے عمر کے بعد آپ نے شروع کیے تھے اس پہ سے انداز لگا اور ہمارا یہ جو لونڈا پوٹا ہے یہ جو لونڈیا ہے چھوکرا ہے اپنا تیس پہنٹیس سال کا بھی یہ ابھی سے نازو بن چکا ہے مٹھے مامو کیوں کیونکہ اس کو میراس میں ملی اور قبضے میں آئی ہوئی ہے چیزیں تو سنبھالے نہیں جا رہی ہے مشورے والا نظام نہیں ہے غاسی بانا نظام ہیں اپنے من مانی طریقے سے استعمال ہوں گا مدرسے کی چیزوں کا مدرسے کے عملاق کا جیسے میں نے بتایا کیوں آپ کے ہاں مشورہ نہیں ہیں محتمی مشورے سے بدل نہیں رہا ہے تو وہ جو ایک دکر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے اس کو لگ رہا ہے یہ سب میرے باپ کی پروپرٹی ہے اس لئے وہ اپنی نفسانیت اپنی من مانی ابھی جیسے آپ نے دیکھے ہوں گے مہاراشترا کے ایک زیلے میں ایک پیرے طریقت کو جو ہے اس کو خلافت ملی ہوئی تھی فیلال وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے ابھی مجھے اس پر ڈیٹیل میں بات نہیں کرنا ہے وجہ کیا تھی اس کے ڈیٹیل میں میں نے پڑھا جو مراتھی نیوز پیپر وغیرہ کے اندر ساری تفاصیل آئی تو پتا چلا کہ وہ کئی مدرسوں کا ذمہ دار تھا کئی لڑکیوں کے مدرسوں کا محتمیم تھا اور لڑکوں کا بھی مدرسے کئی چلاتا تھا تو چونکہ ہم نے مشورے سے بدلے لیں تو اس کا دماغ خراب ہو گیا جیسے کہاوت ہے نا بولے کبھی کبھی تو لگتا ہے اپونیج بھگوان ہے دماغ خراب ہو جاتا ہے آدمی کا تو ایسے لوگوں کو پھر لگتا ہے کبھی کبھی تو لگتا ہے بولے اپونیج بھگوان ہے اس کے لیے ان کو لگتا ہے اب یہ اتنے مدرسے میرے کنٹرول میں ہیں سب میرے قبضے میں ہیں جیسا میرے دل میں آ رہا ہے میں وہ ایسا کروں گا اور شیخ طریقت پیر طریقت کبھی منصف جو ہے لقب مل گیا ہوا ہے اس کے لیے اس نے جو منمانیہ کیا اپنی وہاں پہ اللہ رحم کرے شیطان بنیں گا شیطان دیکھو یاد رکھو اسی لیے اسلام میں مشورے والا نظام نا اہل جو میں نے انوان باندھا ہوں نا اہل ہماری مسندوں کے اوپر قابض ہوں گے نا اہل ہمارے تنظیموں ہمارے تحریکوں کے ذمہ دار ہوں گے اس میں تکڑے تکڑے ہو جائیں گے ایک لینڈے کے جیسے دو تکڑے ہوتے ہیں ویسے جماعتوں کے دو دو تین تین تکڑے ہوں گے لینڈے کے تکڑے کی طرح سے تنظیموں کے دو دو تین تین تکڑے ہوں گے جیسے لینڈے کے تکڑوں کی طرح سے اور تحریکوں کے دو دو تین تین تکڑے ہو جائیں گے لینڈے کے تکڑوں کی طرح سے اور ایسے ہی مداریس کے دو دو تین تین تکڑے ہو جائیں گے لینڈے کے تکڑوں کی طرح سے کیوں صرف اس وجہ سے کہ ایک شیطان اس کے اوپر قابض تھا میں اس کو شیطان ہی کہوں گا اسلام کا نظام ہی نہیں ہے بھائی اسلام کے نظام پہ کس کا عمل ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اور نام لے کے بتاتا ہوں ابھی جیسے رسس کی آپ مثال لے لیجئے راشتری سویم سیوک سنگ آرے سیس ہمارے ملک میں کسی تعریف کی محتاج نہیں ہے وہ جو تنظیم ہیں یا وہ جو جماعت ہیں لیکن آپ دیکھیں گے وہ تنظیم جب شروع ہوئی تھی تو ایک چھوٹے سے کمرے میں چار پانچ لوگوں نے مل کر اس کی بنیاد رکھے اس کی بنیاد رکھنے کے بعد میں وہ تنظیم کو آج یعنی تبلیغی جماعت اور ہماری کچھ دوسری تنظیموں کی بنیاد ایک ہی زمانے میں رکھی گئی ہوئی تھی یعنی اسی زمانے میں انیس سو جو ترکی کے زوال کا یعنی فرسٹ ورلڈ وار ختم ہوا تھا اس کے بعد کا وہ زمانہ تھا ترکی کے زوال یعنی ترکی کا جو زوال ہوا اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ سارے تنظیم ہوگی اسی زمانے میں بنیاد پڑی تھی اب آپ دیکھئے ایک چھوٹے سے کمرے میں چار چھے لوگوں نے مل کر اس کی بنیاد رکھے تھے آج ان کی حالت یہ ہے میں اٹل بیہاری واجپائی جی جو ہمارے بھارت کے پردان منطری جی ہوا کرتے تھے میں ان کی ایک سپیچ سن رہا تھا وہ سپیچ سوشل میڈیا پر اکثر چلتے رہتی ہے انہوں نے یہ بتائے کہ وہ پنڈی جواہر لال نہرو کے زمانے میں بھی لوگ سبھا کے ممبر تھے وہ اکیلے آدمی تھے اکیلے ان کے بعد دو ہوئے پھر تین ہوئے پھر چار ہوتے ہوتے تو رسس کا جو نظریہ ہے انہوں نے کیا کیے خاموشی سے کام کرتے رہے اور انہی اصولوں کے اوپر کہ بھائی ہمارے اس جماعت کا ہمارے اس تنظیم کا ہمارے اس مومنٹ کا کوئی خاندانی فرد جو ہے وہ صدر اور اس کا عدیش نہیں رہے گا رسس کے جو بنیادی اصول ہے آپ ان اصولوں کے اندر آپ دیکھئے ان بنیادی اصولوں کے اندر آپ کو یہ چیز ملیں گی ہر دو سال میں ان کا الیکشن ہوتا ہے اور ہر دو سال کے بعد میں جو ان کا صدر بدلتا ہے وہ صدر ہوتا ہے نہ وہ اس سیم اسٹریٹ کا ہوتا ہے جو پچھلے صدر تھے اور نہ ہی وہ سیم خاندان کا ہوتا ہے جیسے پچھلے ان کے صدر تھے اب میں آپ کو اس کی موٹی مثال دیتا ہوں جیسے ابھی رسس کے جو ہے ادھیکش جو ہے وہ مہند بھاگوست صاحب ہے وہ کہا کے رہنے والے ہیں وہ ناکپور کے رہنے والے ہیں میرے خیال سے مہارکٹرہ کے رہنے والے ہیں ان سے پہلے جو صدر تھے وہ بھوپال کے رہنے والے تھے اب مجھے نام یاد نہیں آ رہا ہے ان کا وہ بھوپال کے رہنے والے تھے ان سے پہلے جو صدر تھے وہ کہیں اور کے رہنے والے تھے ایسے ہی اگر آپ بیجے پی کی بھی مثال لے لوں گے بیجے پی کے اس سے پہلے جو صدر تھے وہ اس کے ادھیکش جو ہے ہمارے جو ابھی جو ہے نا روڑ منتری ہے دیکھو نام بھول جاتے رہتا ہوں نتین گھڑکری صاحب وہ ادھیکش ہوا کرتے تھے اب وہ مہاراشترا کے وہ بھی ناکپور کے رہنے والے ہیں لیکن ابھی جو نئے صدر بنائے ہیں جے پی نڈا صاحب وہ ہے ہیماچل پردیش کے دونوں کے بیچ میں کوئی تالمیل نہیں ہے دونوں کا نہ خاندان ایک ہے نہ دونوں کی ورادری ایک ہے لیکن چونکہ پارٹی کے اصول اتنے مضبوط ہے یہ پارٹیاں کیوں پورے ملک پہ جو ہے یہ دیکھو آج اب میں آپ کو بتاتا ہوں پورے ہمارے بھارت دیش میں رس ایس کے دس کروڑ سے زیادہ ممبر ہے اوفیشل دس لاکھ سے زیادہ ان کے اسکول چلتے ہیں پورے ملک کے اندر آج ہمارے دیش کے آدھے سے زیادہ اسٹیٹس کے جو مکہ منتری ہے وہ رس ایس کے ممبر ہے آج ہمارے دیش کے اندر ہزاروں آپ کو عامدار مل جائیں گے ایمیلے مل جائیں گے اور ہمارے لوگ سوا کے تقریباً تین سو چار سو ممبر جو ہے وہ رس ایس اور بی جے پی سے جڑے ہوئے ہیں تو انہوں نے ترقی کائی سے کی انہوں نے ترقی اس لیے کی کیونکہ ان کے وہاں پہ خاندانی نظام نہیں ہے کانگریس کے برباد ہونے کا ایک ریزن سب سے بڑا ریزن یہی ہے کہ کانگریس کے پاس میں کوئی دوسرا چہرہ نہیں ہے انہوں نے اپنے لوگوں کو آگے نہیں بڑھائی انہوں نے کیا کی اپنے خاندان کے لوگوں کو ہی آگے بڑھاتے گئے تو آپ نے دیکھے ہوں گے اندرہ گاندی جی کے بعد میں راجو گاندی جی کے بعد میں ان کو کوئی فرد ہی نہیں ملا دس بارہ سال تک تو ان کی حکومت بھی نہیں بلی اس کے بعد وہ بنی تو منموہن سینگ جی کو آگے بڑھایا گیا وہ بھی کیوں کیونکہ اس زمانے میں بہت سارے لوگوں نے شدت سے یہ ویروت کیے تھے کہ بھائی آپ کے ہی خاندان کے کسی فرد کو آپ پردھان منتری نہیں بنا سکتے ہیں اور اس کے بعد ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ راہل گاندی ان کی بہن اور ان کے علاوہ ان کے پاس میں کوئی چہرہ نہیں ہے اب آپ بولیں گے یار مدارس کے معاملے میں آپ نے یہ سیاست کی مثال کیوں دیئے یہ آپ کو سمجھانے کے لیے ہمارے تنظیموں کے ٹکڑے کیوں ہوئے اور یہ جو جماعتیں ہیں یہ اتنی مضبوطی کے ساتھ کیوں کہ ان کے یہاں پہ مشورے والا نظام ہیں ہمارے یہاں وہ نظام آیا نہیں ہے ہمارے یہاں پہ جو موروسی نظام چل رہا ہے تو اس کے لیے کیا ہو گیا نا اہل کوئی قابلیت نہیں ہے کوئی صلاحیت نہیں ہے سوائے اس کے کے ساتھ میں باپوں کے نام جڑے ہوئے ہیں خاندانوں کی نظبتیں جڑی ہوئے ہیں اس کے علاوہ دو کوڑی کی دو روپنڈی کی کوئی صلاحیت نہیں ہے اب جب صلاحیت مند لوگوں کو پسے پشتے ڈالا جائے گا اور خاندانی منیادوں کے اوپر جب لوگ آگے بڑھیں گے تو ان کے اندر ایسی ہی مستی آئیں گی اپنے آپ کو جو ہے بھگوان سمجھنے لگ جائیں گے وہ خدا سمجھنے لگ جائیں گے برباد ہوں گی تنظیمیں لینڈے کے ٹکڑوں کی طرح سے تنظیم کے دو ٹکڑے جماعت کے دو ٹکڑے مداریس کے دو دو تین تین چار چار ٹکڑے ہو جائیں گے اور پھر مسلمانوں کا وہی حال ہوگا مستقبل میں یاد رکھو جو برما میں حضرت مولانا سید ابو الحسن عالیمیان عدوی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا وہی حال بھارت کے مسلمانوں کا بھی ہوگا اگر وہ ابھی سے میری ان باتوں پہ آپ نے عمل نہیں کیا میں نے دو سال پہلے بولا تھا سمجھ میں نہیں آیا اس وقت تو میرے اگینس میں سپاری دی گئی گانجہ بیچنے والوں کو دارو بیچنے والوں کو میرے آفیس پہ آٹیک اور حملہ کرانے لگایا گیا ایریے کے کرپٹ پولیٹیشین پانچ پانچ سو کروڑ روپیے پانچ پانچ سو کروڑ روپیے جنہوں نے کھا کے بڑھ گئے گورنمنٹ کے اور کورپوریشن کے ویسو کے ذریعے سے میرے اوپر اٹیک اور حملے کرائے گئے کیونکہ میری بات وہ ٹائم پہ سمجھ میں نہیں آئی کیوں نہیں سمجھ میں آئی کیونکہ جو لوگوں نے اس طرح کی حرکتیں کی ان کو پتا تھا آپ لوگ اگر بیدار ہو گئے تو ان کے ٹپریوں کا ان کے دکانوں کا کیسا جو دھندے وہ چندے کے اوپر کر رہے ہیں تو جو چندے کھانے کا کام کر رہے ہیں اور مداریس کے چندے پہ اپنے خاندانوں کو پالنے کا جو کام کر رہے ہیں پھر ایسے لوگوں نے جو ہے نا اس طریقے سے انہوں نے یہ سمجھے کہ بھائی ہم بعد میں اس ٹاپک پہ بولیں گے ہی نہیں ہماری زبان بن کی جائے دباؤ اس کو دراؤ اس کو دھمکاؤ اس کو ہم ایسا کر دیں گے ہم وہ ایسا کر دیں گے یوں کر دیں گے تیوں کر دیں گے لیکن مجھے آپ بتاؤ میں نے جب بھی آپ لوگوں کو اسی لیے سمجھایا تھا ارے دیکھو یہ حالات اس سے بھی زیادہ نازوک آنے والے آج ہے وہ حالات آ چکے ہیں اب میں نبی تو نہیں ہوں لیکن میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جو پیشنگوئی میں نے دیا تھا دو سال پہلے آپ لوگوں کی نظروں کے سامنے ہیں بارہ سو اکیسی مدر سے بند ہو چکے ہیں اور وہ سب پہ گورنمنٹ نے قبضہ کر لی یوپی کے حالات دیکھو آپ کیسے ہیں تو میں نے کیا کہا جو آگے جو آنے والی باتیں ہیں وہ میں ابھی آپ کو یہی بتا رہا ہوں یہی حال مہراشترا میں گجرات میں مدی پردیش میں راجستان میں کرناڈکا میں ہر جگہ ہوگا اگر میری باتیں آپ کے سمجھ میں نہیں آئے اور میں کیا بول رہا ہوں کہ مجھے کسی محتمیم سے میری دشمن ہی نہیں ہے نہ کسی مزدیس کے صدر سے میرا صرف بولنا اتنا ہے مشورے والا نظام اپنے مداریس میں لاؤ محتمیم کے باپ کی پروپرٹی نہیں ہے اگر تم نے ایسا نہیں کیے تو نہ اہل محتمیم بنیں گے اور پھر اس کے بعد میں اس طرح سے تمہارے مداریس پہ بھی تعلے لگیں گے جیسے آسام کے اندر لگیں آپ کو لانا پڑے گا کمیٹی بدلتے رہو وہی کمیٹی رہیں گی وہ مسجد کے مال کا غلط استعمال کریں گی میں خود ایک ایسی مسجد کے اندر کھانا کھا چکا ہوں آدھی مسجد کو انہوں نے ہوتل والوں کو بیج دیئے آدھی مسجد بیج دی گئی ہوتل والوں کو آدھی مسجد کے اوپر ہوتل والوں کا قبضہ تھا میں نے تحقیق کیا تو پتہ چلا پہلے یہاں پہ نماز کی صف ہوتی تھی لیکن ہوتل کا دھندہ بڑ گیا تو وہ ہوتل والے نے مسجد کے کمیٹی والوں سے کہا بولے یار مسجد کا تھوڑا سا حصہ میرے کو دے دو تو میں تم کو اس کے زیادہ پیسے دیتا ہوں تو انہوں نے مسجد کی دیوار توڑ گئے اور اس کو اندر گھسا لیے اور اس کے بعد میں وہ ایک صف کی جگہ ہوتل کے اندر آگئی اب وہاں پہ جو ہے لوگ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں اور مسجد کے جو کمیٹی والے ہیں ان کو بھاڑا اور کرایاں مل رہا ہے یہ منمانیاں ہوں گی مسجدوں میں اس طرح کی منمانیاں ہوں گی بھائی مداریس کے پیسوں میں غلط تصرف ہوں گا اور اس کی بھی میں آپ کو مثال دے کر بتاتا ہوں میرے ایک استاد مہترم وہ ایک مدرسے میں پڑھایا کرتے تھے تو میں ان کو ملاقات کے لیے گیا تو وہ انتہائی افسوس کے اندر اپنی گردن جھکا کے بیٹھے ہوئے تھے تو میں بولا بھائی کیوں کیا ہو گیا آپ کو ایسا کیوں بیٹھے ہوئے ہیں آپ پھولے میں جس مدرسے میں پڑھاتا ہوں ہمارے مدرسے کے اندر مسجد اور مدرسے کی جو جو دیوارے ہیں یا جو ٹائلز وغیرہ لگانے کا ہوتا ہے وہ ٹائلز جو ہے اس کے لیے ہمارے محتمیم صاحب نے راجستان سے لوگوں کو بھلا کے بھلاے اپنے یہاں پہ اور اس کے بعد میں جو ہے نا انہوں نے جو دیوار ہوتی ہے وہ دیوار پہ دس بائے دس کا انہوں نے ٹائلز لگائی وہ ٹائلز لگانے کے بعد میں وہ ٹائلز لگا کے انہوں نے ویسے ہی اس کو رہنے دی آٹھ دنوں تک اور وہ روزانہ ٹہلتے تھے شام کے وقت میں دیکھتے تھے کہ یہ ٹائلز مجھے کیسے لگ رہا ہے اب اسا تیزہ نے ان کو کئی مرتبہ سمجھائے کہ حضرت بہت اچھا ٹائلز ہے یہ لگا دو مدرسے کے اندر یہ میری آنکھوں کو نہیں جچ رہا ہے اکھاڑو اس کو لگاؤ دوسرا دوسرا ٹائلز تیسرا ٹائلز تو وہ میرے استاد بتانے لگے پچھلے تین مہینے سے وہ دس بارہ مزدور جو راجستان سے آئے ہوئے ہیں وہی پر ہے وہ ان کی تنخواہیں چالو ہیں ان کا کھانا پینا ان کا رہنا ساری چیزیں ہیں لیکن حضرت کو کوئی ٹائلز کا کلری پسند نہیں آ رہا ہے کوئی ڈیزائن ہی ان کو جچ نہیں رہا ہے کوئی ان کو بھا نہیں رہا ہے اس کے لیے وہ ایک ٹائلز آٹھ دن تک رہتا ہے پھر وہ اکھاڑنے لگاتے ہیں پھر دوسرا لگانے لگاتے ہیں مجھے آپ بتائیے آپ کو اسی ہمارے بھارت دیش کے اندر آپ کو ایسے ہزاروں دیہات مل جائیں گے جہاں پہ چار پیلر کی مسجد نہیں ہیں لوگوں کے پاس میں ویچارے پریشان پھرتے رہتے ہیں ان کے پاس میں چھٹائیاں نہیں ہیں مسجد کے اندر اور یہاں پہ خضول خرچی دیکھو کیونکہ محتمیم صاحب کو لگ رہا ہے ان کے باپ کا مال ہے یہ ہے اسے کہتے ہیں منمانی تصرف کرنا کسی سے کوئی رائے نہیں کوئی مشورہ نہیں کیونکہ اگر کمیٹی وضبوط ہوتی تھی تو کمیٹی والے رائے مشورہ دیتے تھے کہ بھئی رہنے دینا ایک جو ٹائلز لگ گیا ہوا ہے لگا دو اس کو اتنی فضول خرچی کی کیا ضرورت ہے بعد میں پتا چلا کہ ان کو جب یہ کوئی ٹائلز پسند نہیں آیا تو اٹالین ٹائلز مگایا گیا اٹالی سے اور راجستان کے سارے مزدوروں کو بھیج دیا گیا ان کے گھر کو تین مہینے تک کھلا پلا کے اور تنخہ دے کر یہ اس طرح کے منمانی تصرف ہوں گے ایک بات یاد رکھو تصرف ہوں گے کیونکہ یہ اپنے باپ کا مال سمجھیں گے باپ کا مال سمجھیں گے باپ کا مال تو اس کے لئے مجھے بس آپ لوگوں کو یہی کہنا تھا یاد رکھو جب نا اہل ہمارے تنظیموں کے ہمارے جماعتوں کے ہمارے تحریکوں کے ذمہ دار ہوں گے وہ ایک لینڈے کی طرح سے اس کے تین تین تکڑے کرا دیں گے کیوں نا اہل خاویز ہوں گے کیونکہ کسی سے رائے نہیں کسی سے مشورہ نہیں اپنے دل میں جیسے آرہ خبزے کر کے بیٹھ دیں مدارس کے محتمیم جب نا اہل ہوں گے تو وہ اس طرح سے مدارس کے پیسوں میں تصرف کریں گے فضول خرچیاں کریں گے اپنے منمانی طریقے سے پانی کی طرح سے پیسہ برباد کریں گے ضائع کریں گے اور پھر اس کے بعد میں جو ہے نا ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں رہے گا جیسے میں نے وہ پیر صاحب کی وصال دیا کہ جو اس کے دل میں آرہا وہ کر رہا تھا کیوں اس کو لگ رہا تھا کبھی کبھی تو لگتا ہے آپونیج بھگوان ہے اللہ معاف کرے محترم دوستو تو اگر آپ کے مسجدوں میں بھی یہ نظام نہیں ہے میں پھر بولتا ہوں میرا کسی صدر سے جھگڑا نہیں ہے لیکن میں یہ چاہتا ہوں مسجد میں ہر سال الیکشن ہو مسجد کا صدر مسجد کے اندر آنے والے جو لوگ ہیں وہ اپنے رائے سے وہاں پہ ووٹ ڈالے اور میں اگلے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا الیکشن کرانے کا طریقہ کیسے ہوتا ہے یہ آپ کو لانا پڑے گا یہ آپ کو کرنا پڑے گا اگر آپ نے یہ نہیں لائے یہ نہیں کیے نا یاد رکھو جیسے میں نے حالات بتایا آپ کو میں نے دو سال پہلے جیسا کہا تھا آج ہو بہو ہر چیز وہ ہو رہی ہے اور جیسے حضرت مولانا سید ابو الحسن علیمیہ ندوی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا برما والوں کو ان کے سمجھ میں وہ بات نہیں آئی وہ اسی تعیش میں پڑے رہے اور آج کے حالات ہم وہاں پہ دیکھ رہے ہیں میں وہ واقعہ پورا بتایا نے میں نے آپ کو کہ بعد میں جب وہاں پہ پورا ملک جب قبضے میں چلا گیا آرمی کے تو یہ سارے جو لوگ ہیں ان کو سب کو واپس آنا پڑا انڈیا کو اپنے اپنے گاؤں کو اپنے اپنے شہر کو اپنے اپنے بستی کو سارے وہاں کے کاروبار بزنیس وغیرہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے اپنی جان بچاتے ہوئے تو اس کے لئے بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخیر میں یہی دعا کرتا ہوں کہ ہم جس قرآن اور حدیث کی تعلیم اپنے اداروں میں دے رہے ہیں وہ خود ہم کو اپنے مشوروں میں اور اپنے کمیٹیوں کے اندر لانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں اس سے پہلے کہ بلڈوزر چلے اس سے پہلے کہ بربادیاں آئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ